شادی کو کافی ٹائم ہو گئے میں شادی کو آٹھ سال ہو گئے اور میں جانتا ہوں بیوی کو اسے پہلے دس سال سے ٹوڑلے جانتا ہوں اٹھارہ سال سے میری بیوی ابھی بھی چاہتی اس کو ایمیرسریوں پہ سپرائز دوں میرے کو جانا کتنے سال تک دینے ہوتے ہیں کیونکہ میرے ختم ہو گئے ہیں اب میں سپرائز کے نام پہ صرف یہ کر سکتا ہوں اسلام علیکم ہاں جی تو کیا حال چال آئی آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو اپنی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی سرپرائز فار وائف جسپریت سنگ سٹینڈ اپ کامیڈی جسپریت سنگ تو اریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کوئی بھی ویڈیو مجھے سجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ انسٹا کا یا کومنٹ سیکشن کا یوز کر سکتے ہیں تو چلیں بغیر دیر کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایسا نہیں کہ پہلے سپرائز نہیں دی پہلے بہت دی شادی کے تین چار سال کیا سپرائز ہر جگہ سپرائز آرڈر کیا ملترا کیا جباؤں کیا ایمیزان زیوامے ڈاٹ کام آدھے مردوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے یہ حرام داتے گھردہ کے کھولنے والے ہیں میں نے ہر جگہ سپرائز کر دی اب ہوگے ختم سمجھ نہیں آرہا کیا گفت کروں میں اماندار آدم میں گوگل سے پوچھتا ہوں گوگل کو پتا ہوتا ہے میں نے گوگل میں ٹائپ کیا گفت فار وائز اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کتنی گھٹیا حرکت کری ہے مجھے اتنا تو نہیں گرنا چاہیئے تھا یہ تو بہت ہی تچھی بات ہوگئی میں آپ کو بتا دوں لوگوں نے کورا پہ کوئیسٹن پوچھا ہوا ہے اور اس کے لئے کے پہلا جواب ہے بھائیا گفت کرنے سے وہ واپس آ جائے گی کیا دوسرا جواب ایک بندل لکھا اپنی اینورسری والے دن جس پریٹینڈ that you forgot the anniversary اور شام کو اس کو سپرائز پارٹی دو بات آپ کی صحیح ہے لیکن شام تک زندہ کیسے رہنے صحیح بات ہے دوسرے بندل کا جواب کر رہا دیکھو ویسے تو میری شادی نہیں ہوئی تو بھوت نہیں کہ چھپ رہا ہے بھر تو ایک میں نے دیکھا سنگل لوگوں کو شادی کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ان کو لگتا ہے ہم لوگ چپ کے ہی رہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے اس کا جواب تھا کہہ رہا ویسے تو میری شادی نہیں ہوئی لیکن اگر شائع شدہ ہوتا میں اپنی اینورسری کو اٹھتا اپنی بیوی کو بڑیا سی مساج دیتا پھر میں اس کے لئے ناشتہ بناتا پھر ہم بیٹھ کے شادی کا ویڈیو دیکھتا میں تجھے شادی کا آئیڈیا ہی کوئی نہیں میں بتاتا ہوں کیا ہوتا تو صبح اٹھتا اس کو بڑیا سی مساج دیتا پھر تمہاری ٹھرک جاگ جاتی پھر تم پورے گھر میں ننگے ناچ مچاتے پھر تم تھک کے سو جاتے اور یہ کونسا آدمیاں جس کو لگتا شادی کے بعد مرد اپنی شادی کی ویڈیو دیکھتے ہیں شادی کی ویڈیو مردوں کے لئے بنتی ہی نہیں ہے یہ بنتی عورتوں کے لئے تاکہ ان کو شادی سے پہلے والی لائف کا نوسٹیلجیا رہی کیونکہ دیکھا جائے شادی مردوں کے لئے تو اپگریڈی ہے عورتوں کا ڈاؤنگریڈ ہے عورتیں شادی سے پہلے بہت بہترین لائف جی رہی تھی اگر اپنے مائکیں تو بھی تمیز تھے اور اگر سنگل لڑکیاں فلیٹ لے کے رہی تو بھی تمیز تھے ان کے بیٹ کے اوپر بیٹ شیٹ ہوتی ہے ایسے لونڈ آتا رہنے چار لونڈے رہتے ہیں چار دن سے سیم سبجی کھا رہے ہیں اور دکتیں نہیں کھا رہے ہیں دکتیں ہیں انہیں پتا بھی نہیں لگ رہا لڑکے انہیں واہیات میرا فلیٹ میٹ تھا اس نے چائے پیتے ہونڈ جلا لیا میں نے بولا برف لگا لے اس نے برف کی کٹوری نکالی ہمارے گھر میں آئس کیوب بھی نہیں تھے اس نے کٹوری نکالی اس نے کٹوری لگا لے کٹوری چپک گئی یہ لائف ہے آدمیوں کی شادی سے پہلے شادی سے پہلے یہاں بیٹھے آدھے مردوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کریم لگانی ہوتی ہے میں نے سرچ کیا گفٹ فور وائف تو گوگل میں نا اوقات کا کونسیپٹ ہوتا مین گوگل کہتا اپنی وائف کو سولیٹر رنگ گفٹ کرو میں گوگل بھائی ساب اینورسری رو ہر سال آتی ہے تو میں نے دوبارہ ٹائپ کیا میں نے پھر سے لکھا گفٹ فور وائف بائے میڈل کلاس ہزبین گوگل کہتا ہینڈ میڈ گریٹنگ کار دے دو مہتنے کاریپی نہیں ہے اور کارڈ بنانا بھی نہیں آتا میں نے پھر لکھا گفٹ فور وائف بائے میڈل کلاس نون کریٹیو ہزبین نون کریٹیو ہزبینڈ گوگل کہتا کپڑے گفٹ کرو میں گئی تو پتہ ہی ہے کپڑے عورتوں کے لیے بیسٹ گفٹ اتنی ورائیٹی ختم نہیں ہو رہتے تیرا ہر سال مجھے آج تک سمیں نی آئی کہ مرد کیوں کمپلینٹ کرتے ہیں کہ عورتیں تیار ہونے میں ٹائم لگاتی ہیں میں کہا ہاں بعد میں سندر بھی تو لگتی ہیں تم آدمی دیکھو ایک بار ہر تیسرا آدمی سیم ہے یہ سالے اسیمبلی لائن پہ بنتے ہیں عورتوں نے فیشن فگر آؤٹ کر لیا ہوگا ہے یہ بہت آگے نکل گئی ہے ان کی ہر چیز میں ورائیٹی ہے ہر چیز میں آپشن ہے ہر چیز رکھنے کے لیے ایک اور چیز ان کے کان کے جھمکے رکھنے کے لیے الگ ڈب بھی ہے اس کا نام ہے ٹرینکٹ باکسو ان کی ہر چیز میں ورائیٹی ہے ان کی باڈی شیپس ہے اپل پیر پیچ پلمپ پایا پائنپل مردوں تک باڈی شیپ آئی نہیں ہماری وہی کانڈی موٹا کھل کھل اور سین کے ہر سال سوچنا پڑتا ہے کہ کیا گفٹ کرنا ہے ہر سال میں کوتا ہے ہر سال سوچنے سے بیٹھ رہے یہ سوچو کہ سوچنا کیسے ہے میں نے اپنے ریلیشن کے لیے کوڈ کرک کر لیا ہوا ہے میرا سا مااننا ہے میں غلط بھی ہو سکتا کہ میرا لیے ورک کر رہا ہے okay only women give me a loud cheer if I am right میرا سا مااننا ہے that women are always planning to buy something ان کا ہر ویب سایٹ کی کارٹ میں کچھ نہ کچھ ایڈ پڑا ہی ہوا ہے جو آوٹ آر سٹاک ہے وہ ڈالا ہوا ویشلیسٹ میں جس نے سے لگنی کوپا لگانا بینک ساپ ڈھاڑا ہے اور چھوڑو ان کا نائکہ پہ ایک موسترائیزر پڑا ہی رہتا ہے لانڈو کی علماری میں نہیں پڑا ہوتا آدمی اتنے فٹے ہونٹ لے کے نکلتے ہیں تم ان کے مو سے مچس چلا لو زیادہ ہو گئے یہ تم ان سے لکڑی کا دروازہ ریگمار کر لو آدمیوں کے ہونٹ اتنے پٹے اندھیرے میں اپنی بندی کو کس کر دے وہ اٹھ جاتی ہاں ایکیڈا میرا زمان that women are always planning to buy something ان کی چیک لیسٹ ہوتی ہے ان کی بکٹ لیسٹ ہے کہ اس میں نے یہ لیا اگلے میں نے سیلری آئے گی یہ لیں گے مردوں کی طرح بوریگ نہیں ہوتی ہے کہ میرے پاس چار نکرے ہیں یہاں تو سہی اس سے اگلے چودہ سال تو نکل ہی جائیں گے اس کا پسند ہے ورائیٹی options so if you want to buy something for a woman that you love میرا مرد بھائیو آپ کو صرف ایک چیز کرنی ہے and that is that you need to start listening to women باش یہ ہی گولہ ہماری لائف کا تو دیکھو اورتیں اپنی چیزوں کو لے کے اپنی چیزوں کو لے کے انترسٹنگ اور انترسٹیڈ رہتی ہوتاکتا بات کرتے کرتے ان کے موں سے آئیڈیا سلپ جائے آپ نے ہوا میں ہنٹ پک کر لینا ہے چیز لے آنیا بھو کر دینا ہے یہ خوش ہو جاتی ہیں اور میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میرا مین کام listening کا ہی ہے میں اتنا listen کرتا ہوں اگر میں اور میری بیو جارے گاڑی میں میں چلا رہا ہوں اس کا کنیکٹڈ ہے بلوٹوث اور لگاتا تین گانے بجے جس میں آدمی حرام زیادہ نکلا ہے میں گاڑی روک لیتا ہوں میں کہا آپ بتاؤ گلتی ہوئی کان ہے آپ کو بھی نہیں کرنے آپ کو بھی نہیں کرنے اور اگر مرد پیار میں اتنی افٹ بھی نہیں کرنا چاہتے اگر مرد یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو جا کے ڈریکٹلی اپنی بندی کو بول دو کے دیکھو بیبی سین ایسا ہوا ہے کہ ہم نا وہ خوددو نکلائے ہیں ہمیں نا ایکٹلی ریلائز نہیں ہوا تو پلیز آپ بتائیے آپ کو کیا پسند ہے جو آپ کو پسند ہے ہم اس کیٹیگری کا سب سے اچھا آپ کے لیے لے کے آئیں گے کیونکہ دیکھو پیار تو کرتے ہیں اور بائی دوائے جب یہ پوچھنا ہے کبھی اتھارٹی نہیں دکھانا ہی کہ بتاؤ کیا دلوائیں نہیں تو آگے جواب ریڈی ہے کہ اگر گفٹ بھی مان کے لینا پڑا تو سرندر یو سل کہ ہے ماتے ہے جدت جننی کیا پیش کریں آپ کے لیے کیونکہ اورتیں اماندار ہوتی ہیں I don't know why men say they are complicated اتنی اماندار ہے تم جنویلی پوچھو تو سعی چاہیے کیا they will always tell you the first thing that comes to their mind always the first thing men are different they tell you the second thing that comes to their mind کیونکہ پہلے والے کافی اشلیل ہوتی ہیں میری آری اینورسری میں نے پوچھ لیا میں نے کہا بتاؤ کیا گفٹ کروں میں نے کہا ہر بار سپرائز کرتا ہوں تمہیں پسند نہیں آتا بعد میں ایکسچینج کرواتے کیا فائد ہے کیا اچھا کیا پوچھ لیا میں کوئی جیولری نہیں چاہیے ابھی فیملی فنکشن نکلا ہے اور کپڑے لوں گے جب نیا فیشن آئے گا ابھی نا آفیس کے لیے فارمل بلیزر چاہیے وہ دلوا دے کافی میں اچھلی گا پسند کی چیز پتہ لگیا لیا ہوں گا خوش ہو جائے گی میں گیا ہوں نیٹ پہ ڈھونڈنے وہاں پہ ایک آکشن ہوتی ہے that if you like this you might like this میں بلیزر دیکھ رہا تھا اتھا ٹاپ آئے میں ہا ٹاپ دیکھ لیتے ہیں پھر میں ٹاپ دیکھ رہا تھا اتھا لگنگز آئی میں کہا لگنگز دیکھ لیتے ہیں پھر میں لگنگز دیکھ رہا تھا یہ لانجری آئی میں کہا یہ تو پرسنل فیوریٹ تم شروع کرتے ہو اس کی ریکوئرمنٹ کے حساب سے ختم کرتے ہو اپنی تھرک کے حساب سے and دیکھو I can see جا پہ کچھ لوگ اپنے پریوار کے ساتھ آئے ہوں گے پہلے کلیریفائی کر دے تو لانجری ایڈلٹ ٹاپک نہیں ہے اس پہ پچھوالا ٹائٹری کرنا اپنا نومل ٹاپک ہے دیلا چھوڑو کیا ہو گے بہنچو بنایا نہیں ہے دیکھا اس سماعت میں اتنا ڈبا سٹینڈڈ ہے نا انڈر گارمنٹ کو لے کے اتنا ڈبا سٹینڈڈ ہے کہ لڑکی کا سٹراب دکھ جائے سالے ہا ہا کرتے ہیں خود ائرپورٹ پہ یوں لگاتے ہیں بیلٹ اور میں اس بارے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اپنے مرد بھائیوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جتنے آدمی بیٹھے ہیں نا سالو جھوٹ بولا پاپ لگے گا لیکن ہر آدمی ایک بار سوچتا ہے کہ اپنی بندی کے لیے کچھ ایسا ہے ہر آدمی ایک بار سوچتا ہے کہ اس کے لیے ساں لانجری ٹائپ کچھ لینا ہے مرد بھائیوں آپ کے دماغ میں آئیڈیا آئے گا آپ نے آئیڈیا ڈراؤپ کر دینا ہے کیونکہ بات کو سمچھو مرد لانجری بائے کرنے کے لیے بنے ہی نہیں کیونکہ مرد ہوتے ہیں ویجوال کرییچرز ہمیں ہوتا بھائی ایک دم ایسا جھالر لگیو دونوں طرف ایک ہے گھومرو اور اگر کروشی کی کڑھائی ہو تو دادی کی یاد آگا اور ہرتوں کو چاہیے کہ بھائنچو سانس آتی رہے بھاس اور اگر پھر بھی تھانچو کے اس بھائی یہی گفت کرنا ہے جو کی کچھ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے میرے کو جس پیگر پرسنل ایکسپیریان کہ ایسیل وانتو گفت لانجری آلویز بائی اٹھ آلائن اوکی راجی کیونکہ تیکھو وہاں پہ نتوم ایسا زوم کر کے دیکھ سکتے ہو دکان پہ اچھا نی لگتا یوں پکڑے کھڑے ہو اوہی لے سوالی آر پر دکھرا بھائی آر پر ہاں جی تو یہ تھی جلاب بڑی زبردست سٹینڈ اپ کومیڈی کیا بات ہے مزہ آ گیا آئی ہوپ کہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہوگی کمال کی ہے یار اس بلدلے اور میرا خلا جن کو زیادہ شوک ہے یا جو فسے ہوئے ہیں اینیورسری پہ سرپرائز دے لے کے لیے تو ان کے لیے کافی سارے نئے آئیڈیاز لکھل آیا ہے گوگل والا گوگل والا سین جو ہے لا اوہ بڑا غلط ہے واقعی گوگل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اوقات کیا بلدے کی وہ یا تو کوئی لاکھوں والی چیز بتا دیتا ہے اور یا پھر نیرے ہی نیچے گر کے تو وہ جلاب دس بیس روپے پہ آ جاتا ہے تو اس کی بات ٹھیک ہے کہ میڈل کلاس نان کرییٹیو از بینڈ تو یار کیا بات ہے بہت مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے تو ٹائم ٹو ٹائم نا میں زیادہ ٹریولنگ ویڈیوز دیکھتا ہوں یا جو ٹیکنالوجی یا جو پراجیکٹس ہوئے رہا رہے ہیں لیکن ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کے انٹرٹیننگ ویڈیوز بھی بڑا مزہ کرتی ہیں تو آئی ہاپ کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگی ہو تو لائک زور کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ